خلق جو تھے وہ ہر کتاب کی ابتدا جو تھے وہ اسی حدیث سے بماتے تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سات ہزار پانس سو تریسٹھ احادیث اس میں مقررات بھی ہیں اور انہا حدیث کی باوجود اس کے سرطاز حدیث کو اس کو لائے گئے اور اس کی اہمیت کیسے اندازہ ہوتا ہے اور امام ابو سعید عبد الرحمن بن مہدیر حمد اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ من ارادہ وسلم سننف سننف کتاب جو آدمی ارادہ کرے وہ کتاب لکھنا چاہے تو پھر اس کی ابتدا جو ہے وہ اسی حدیث سے کرے اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جس اسلام کا مدار اس پر رکھا گیا ہے وہ نیت ہے اور میں انتہائی مخصر جو قیدان ہو چکی ہے اور ہمارے اسلام جو ہمارے بزرگ بزرے ہیں میں اس پر تو بات نہیں کروں کیونکہ یہ بہت طویل ہے آپ حضرت افتاد مکرم